اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد خوش نمو دیئے سرکار امام الزمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے لہذا اپنی آواز میں توحید کا اقرار ایسے کیجئے جیسے کہ اس کا حق ہے اس لیے کہ یہ ہم مجلس سے آغاز سے قب زمانے والوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب تک توحید کا اقرار نہیں کر لیا جائے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے ایسے آنم اعتراض کرنے والوں کو ہم تو نعرہ لگا کے جواب دیتے ہیں کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائیدری ہائیدری اب اتمنان سے بتا جئے کہ لا الہ الا اللہ بھی مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ بھی مکمل ہو گیا مولی صاحب علی ان ولی اللہ بھی مکمل ہو گیا دونوں حد بن گئے نعرہ ہائیدری ہائیدری عظمت سرکار مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاة و سلام بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولد السقلین جددل حسن والحسین سیدہ شباب ال اہل الجنہ ابل قاسم محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الملومین و لانت اللہ علی ادائے مجمعین من یومنا حاضر الیوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید و قالو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما و لیوکم اللہ و رسولہ واللزین آمن اللزین یقیمون السلات و یوتون الزکاة امراک اون سلوات پردو محمد و آل محمد و باب آز بلان حاضرین جنہوں نے فرشِ ازا کی مقدس جہاں نماز پر ذکرِ توحید کا بھی اعلان کیا ہے ذکرِ نبوت کا بھی اعلان کیا ہے اور ذکرِ بلائتِ مولاِ کائنات کا بھی اعلان کیا ہے میں تو انجمنِ سجادیہ عیضانِ محمد و بارگاہ سجادیہ سے محبت کا پیغام لے کر جاؤں گا اس لئے کہ کنٹرورشل بات ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن عیضانِ محترم اللہ کی توحید بھی قرآن میں ہے محمدِ مصطفیٰ کی رسالت بھی قرآن میں ہے اتنا ضرور کہوں گا میری بات مانو نہ مانو فرقان عابدی کی بات مانو نہ مانو خدا کے لئے اللہ کی بات تو مانو اس لئے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات پر عیضان آپ کہہ کر جو ہے وہ علی ان ولی اللہ کا اقرار کریں میں اتنا ضرور کہہ جاؤں گا میاں والی میں کہ قرآن اگر حکم دے رہا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا دین میں آنے کے لئے اللہ کی توحید کا اقرار بھی واجب ہے اور نبی کی رسالت کا اقرار بھی واجب ہے اے پاک بینیار اے قادر الحجار اے مصبول اسباق اے زمین اور آسمان کو چھے دن میں خلق کرنے والے پروردگار بتا تُو نے اپنی ولایت کا تو اعلان کیا نام لے کر اعلان کیا اِنَّمَا وَلِيَكُمْ اللَّهِ اللہ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا جو گیاروہ آئے گا اسے بھی تو میں پردے میں رکھ کے انتہان لوں گا نا کہ کون علی کے بیٹے کا اقرار کر رہا ہے اور کون حجتِ خدا کا اقرار کر رہا ہے کون انکار کر رہا ہے تو لہٰذا اللہ پاک نے عیزان صفات بتائی ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں عیزان مقاضی موشت اعداد کی پاکیزہ عبادت کو قبول فرمائیں ان کے والدین کے ذرچات میں ان کی عبادت کو مولا اپنی بارکاہ میں قبول فرمائیں اور میاں والی کو میں محبت کا پیغام دے کر جاؤں گا کوئی دلزاری کا نہیں قرآن سے بالکل ایک لفظ بہار نہیں ہوگا لیکن یہ دلیل ہے عیزان محترم کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی واجب ہے رسول کی رسالت کا اقرار بھی واجب ہے تو بیٹے ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا قرآن کی قسم نہیں بنایا علی کی قسم نہیں بنایا محمد کی قسم میں نے علی کو ولی نہیں بنایا میں نے علی کو این اللہ نہیں بنایا میں نے علی کو مولا نہیں بنایا اب اس سے بعد دیکریشن اور کیا ہوگی عیزان محترف ہم بنانے والے نہیں ہیں عیزان محترف جو بنائیں وہ اور ہوتے ہیں جو تسلیم کریں وہ اور ہوتے ہیں دونوں ہاتھ بزن کے جنارہ ہائے گری ہائے گری ہائے گری عظمت آل محمد بلند تر سلوار مولا آپ کو سلام مزدہ کے شراج یہ ہے دلیل میں قرآن کی آیتوں سے بلکل باہر نہیں جاؤں گا آئیتان محترم تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو بتاؤ آئیتان منصورہ محدہ جا کے پڑھ لینا اللہ ولی ہے رسول بھی ولی ہے لیکن فرق میں میں بتا دوں اللہ ولی ہے لیکن اللہ کے ولی ہونے میں آئیتان محترم کسی نے اللہ کو ولی نہیں بنایا اللہ کو اب نکلئر کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی ولی بنانے والا نہیں لیکن یہ میرا رائٹ ہے یہ کہنا کہ اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے رسول کو بنانے والے ہی تو اللہ کہتے ہیں اور علی کو بنانے والے ہی تو بیٹے خدا کہا جاتا ہے تمام سجد اللہ کے لیے ہے تمام ذکر اللہ کے لیے ہے تو پھر تو کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہونا چاہیے نا یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اللہ کہہ رہا انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے ورسولہو اور رسول تمہارا ولی ہے یا یوں کہوں محمد مصطفیٰ تمہارے ولی ہیں احمد مصطفیٰ ولی ہیں تو مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں میاں والی والے کہ تین علم علیتوں کا اعلان قرآن میں ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو مان لو اور نہیں ہے تو ہمیں اتراز نہ کل تھا نہ آج کوئی اتراز ہے قرآن سے نکالو ایدان مہدرم سورہ مادہ قرآن میں کل بھی تھا آج بھی موجود ہے اللہ ڈکلیر کر رہا ہے اللہ کہہ رہا انما ولیکم اللہ اللہ کہہ رہا میں ولی ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا مجھے مولوی کا کہنا نہیں ماننا ایدان مولوی کیا فتوہ دے رہا ہے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے علی کل بھی ولی تھا علی آج بھی ولی ہے جہاں تک یہ میرا پیغاند جائے ایدان مہدرم ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا قرآن کی قسم علی کو ولی تو جو رکھئے گا علی کو ولی بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں اور بتانے والے کو رسول اللہ کہا جاتا ہے دارہ دین کے مرکز میں رہ کے بات کریں ایدان مہدرم ظاہر ہے کہ یہ بڑا مقدس ذکر ہو رہا ہے سجادیہ امام بارگاہ میں مولا شہزاد کو ان کے بھائی قاظم کو مولا آباد رکھیں گے والدین کے درجات میں خدا بلندی اندرہ ہو جو عبادت چھوڑ کے گئے ہیں یہ عقضہ کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں جتنے بھی میاں والی میں ایدان و آباد ہیں مومنین سب کی جان مال عزت و عبرو کی مولا حفاظت فرمائیں میں تو اتنی بات کہوں گا اللہ کو ایدان مہترم اپنی بلایت کا اعلان اللہ نے قرار لیا یا نہیں لیا مجھے بتائیے توہید پہنچانے کے لئے کتنے نبی آئے بتائیے بتائیے ورنہ حسین کی مجلی سے میں آئیے امام حسین سمجھا رہا ہے دین اور یہ بھی بتا دا چلوں ایدان مہترم ایدان مہترم کہ حسین صرف شیعوں کا وارث نہیں ہے حسین صرف شیعوں کا وارث نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ایدان مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اعتراض کرنے والوں کو میں جواب دے رہا ہوں ایدان مہترم کہ فرا کا نام نہ لیا جائے بی بیوں کا نام نہ لیا جائے اور بھائی صاحب عدب سے لے سکتے ہیں عدب سے نام لیا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے چونکہ ابھی بھی مجھے بتایا کہ صاحب یہ کہتے ہیں جی وہ مستورات کا نام نہ لیا جائے تو مجھے بتاؤ یہ حاجرہ کون ہے دیں 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 علمی جواب ہے بتائیں حاجرہ کون ہے حاجرہ کون ہے بھائی صاحب ایک نبی کی زوجہ ہیں دوسری کی ماں ہیں جب ابراہیم کا ذکر آئے کہنا تو میری جان حاجرہ کا ذکر بھی آئے گا جب اسمائل کی بات آئے گی اس کی ماں کی بھی بات آئے گی اس لیے کہ بے عدب عدب کسی کا نام لینا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے عدب سے نام لینا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے بڑھو ہاتھ بلندے کے نالا ہائے گری یہ فتوے بازی آپ کے پنجاب سے بڑے واتس اپ میرے پاس آتے ہیں اجدان محترف جو اجدان محتاط کیلئے کہتے ہیں کہ فلا ہے امیر شام کو بورا نہ کہو بھائی تیرا عقیدہ ہوگا اپنے پاس رکھ یہ واتس اپ کیوں دے رہا ہے کہ صاحب اس کے نگیٹیو پہلو من دیکھو پازیٹیو اس کے بہت اچھے ہیں جو اچھے ہیں تو عمل کر دو رہا ہے اب میں نام نہیں لے رہا کسی کا اجدان محتاط ہے جو یہیں سے جو ہے وہ جا رہا ہے کہ اس کا بھی نام لو ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا رسول وہ کہتا ہے میری جان جو اللہ کہلواتا ہے رسول اپنی زبان کو نتخ نہیں دیتا اس کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہے اس کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے اور میری جان اس کا میدان میں آنا بھی اللہ کے لیے ہے اور میدان سے جانا بھی اللہ کے لیے ہے جب قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی نہ کہ وما ینتو الحوا ان ہوا اللہ باہیل یوہا یہ رسول بغیر وحی کے بولتا نہیں بغیر وحی کے نہیں بولتا کہتا ہے اللہ کی مردی سے بولتا ہے اللہ کی مردی سے کسی کو بھولاتا ہے اللہ کی مردی سے اب اشارہ کرتا چلے جاؤں کسی کو بزم میں بلائے اللہ کی مردی اور میری جان بزم سے اٹھا کے باہر نکال دے اللہ کی مردی بہر وحی آپ کو سلامت رکھے اللہ کی مردی ہے آیت سے باہر نہیں اللہ کے رسول ہے یہ خاتم النبیین ہے یہ سید الاولین بلاخین ہے یاسین ہے تہا ہے مضمل ہے مدسر ہے محمد مصطفی ہے احمد مصطفی ہے تو یہ بھی ولی ہے اللہ بھی ولی ہے یہ تیسرے ولی کو سلامت پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد سلامت پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد دیکھو بیٹا امام زمانہ کے متاجسہ آیا ہے تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ امام زمانہ سوہ دو مہینے تک خون کے آنسو رو رہے ہیں جائیے جا کے زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے جا کے زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے ایزان محترم نماز فرض ہے نماز واجب ہے سب کو پڑھنی ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں جب نماز کا وقت آئے تو ایزان محترم ماتم کر رہے ہو نماز کا وقت آ جائے ایزان محترم ماتم میں وقفہ دو خدا کو سجدہ کرو وقفہ دے کے خدا کو سجدہ کرو اس لیے کہ ایمہ تحرین کا بارہ اماموں کا یہی مقصد یہی پیغام ہے اور امام زمانہ کا بھی یہی ہے لیکن میں تو اتنی بات بتا رہا ہوں کہ سوہ دو مہینے تک امام مہدی رو رہے ہیں اور خون کے آسو پھر مجھے کہنے دو تو خون نکالنے میں فتوے دے رہا ہے اب پہلے اپنے آپ کو دیکھنا بیٹا فتوہ دینا آسان ہے ایزان محترم مفتی بننا بہت آسان ہے آپ کے یہاں رویت حلال کومیٹی کا مفتی ہے نا مونی برحمان یہ کہہ رہا ہے ٹیلی ویژن پر مجھے تاریخِ کربلا پتا نہیں اور بیٹے تجھے تاریخِ اسلامی پتا نہیں ہے تو تاریخِ کربلا کے ہی سمن میں کیسے آ جائے گی یہاں آؤ تو ہم بتا رہے ہیں محبت کے ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم تو اعلان کر رہے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ قادمہ سکر اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ ہم تو بتا رہے ہیں یہ عیسیٰ کا بھی وارث ہے یہ آدم کا بھی وارث ہے پھر تو مجھے بتا کہ وارث بڑا ہوتا ہے پھر فیصلہ کر کے بتا اعلان محترم کہ باپ جو ہے بیٹوں کا وارث ہوتا ہے باپ بڑا یا بیٹا ہے تو یہ ساری کیسے جو ہیں یہ اعلان محترم بیکار والی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں میں نے کہا جائیے جا کے سورہ مازہ کا جواب لے کر آئیے اس میں اللہ نے دین ولایتوں کا حکم دیا اللہ ولی رسول ولی میں نہیں کہہ رہا علی ولی کبھی میاں والی میں جو ہے کوئی مقصدی راستے کرا جائے کہ یہ فرقان ساگھ یہ کہہ گئے بھئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا نہ مان اللہ کا کہنا تو ماننا اللہ کے بندے تو اللہ کو بھی مانتا ہے نہیں اللہ نے اپنی بلایت کا نام ڈکلیئر کیا ہے نام لے گئے جائیے جا کر قرآن پڑھ لیجئے یہ بھی قرآن میں ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولو الامر من کم ہے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو و اولو الامر من کم اور جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو تو مولوی فرقان آبنی کو بتا یہ کون ہے صاحبان امر تو ظاہر ہے جیسے رسول پاک ہے ایسے صاحبان امر بھی پاک ہوتا ہے نام آگ نہیں ہوا کرتا ہم یہ باباں کے دور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انہوں للم کل بھی بارہ تھے آج بھی بارہ گیارہ اب کہتے ہیں کہ آج میں کہلنا کہ فرقان صاحب یہ آپ کے باہر پر یہ نظر نہیں آرے میں نے کہا کہ جی نے دکھایا تُنے مانا جی نے دکھایا انہیں تُنے مانا کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ کہنا چاہتا ہوں علی کو قدیر میں دکھایا تُنے مانا حسن کو کاندھے پہ بٹھا کے رسول نے دکھایا تُنے مانا سجدے کو طول دے کر رسول نے حسین کا تارروف کرایا بتاؤ نمازیوں دیو مجھے سجدے میں اگر غیر اللہ کا تصور آجائے نماز باطل ہو جائے اوہ فتوہ فروشو مجھے بتاؤ سجدے کرنے والے کو رسول کہتے ہیں زہرہ کا بابا کہتے ہیں سجدے میں رسول ہے اور تارروف کرا رہا امامتہ امام حسین علیہ السلام چار برس کے ہیں ہائے دری یہ میں ڈیکلیئر کرنا جاؤں چار برس کے ہیں اور یہ جو سجدے کو چھول ہے یہ فرادہ رماز میں نہیں ہے فرادہ نہیں ہے جماعت سے اب فیصلہ کر ہائی دانا میں تو ناپاک نام لے نہیں سکتا اس لئے کہ پاکوں کا ذکر کرنے آیا ہوں کسی ناپاک کا نام نہیں لیکن وہ تھے جماعت میں وہ تھے ہر نمبری تھا سب نماز رسول کی اختزام نماز پڑھ رہے تھے مجھے بتائیے نمازی مجمع الحمدللہ علیہ السلام علی کا علی کو اپنا امام ماننے والا بے نمازی ہوتا ہی نہیں بے نمازی ہوتا ہی نہیں اس کی بجائی ہے نا کہ جو برایت علی کا اقرار کر کے نماز پڑھے گا اسی کے تو نماز قبول ہوگی تو کیوں چھوڑے گا نماز کو حیزان محترم اس لئے نماز سے دھور علی والا نہیں جائے گا ہم تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں اگر علی اللہ کا ولی ہے تو جس طرح اللہ پر ایمان لانا اسی طرح علی کی بلایت پر ایمان لانا ایمان ہے یہی سے ایک بار مجھے کہا ہے آپ ہی کے اجنان محترم صاحب کہ جو ہیں وہ کل ایمان فلا مولی صاحب ہیں بس سمجھ گئے آپ اجنان فلا مولی صاحب ہیں تو میں اتنے کہوں گا کراچی میں نہیں کہا کہ بس تیرے ہوں گے میرے نہیں اس لئے کہ کل ایمان کل بھی ابو طالب کا بیٹا تھا کل ایمان آج بھی ابو طالب کا بیٹا ہے کہنے دیجئے نا پورا قرآن جا کے پڑھیں بست نہیں لیکن اتنا جملہ تو کہوں گا قرآن مسلمانوں سے مخاطب نہیں یا ایوہ اللزین آمن اے ایمان والو پورے قرآن میں یا ایوہ اللزین آمن اے ایمان والو اے ایمان والو تو بھائی صاحب ایمان والا تو وہ ہوگا جو کل ایمان پر ایمان لے کر آئے اور جس کے جرے میں کل ایمان کی محبت نہیں وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا تو میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں قرآن نے اللہ کی ولایت کا اعلان قرآن میں نبی کا اعلان لیکن علی کا نام نے لیا یہ میں میاں والی آلو سے بتانا چاہتا ہوں اب بتا کے جاؤں گا ازدان مہترم مولا تیسرا ولی کون ہے جس کے نام کو اللہ نے پردے میں رکھا صفاد بنائی وَالَّذِينَ آمُنُ لَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ زَكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ اور تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرے گا حالت رکو میں زکاة دے گا اوہ فتوہ فروشو مجھے بتاؤ زکاة دینے والا حالت رکو میں کون ہے اب اوہ فقان آتی کا رائٹ موستہ ہے یہاں بڑے بڑے بخرات مقصرین بس رہے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں اس لئے میڈیا کا دور ہے ساری خبریں پوری دنیا میں جا رہی ہیں صحیح لقیدہ کون ہے بد بدقیدہ کون ہے جو برایت علی کا منکر ہے وہ قلبی بدقیدہ تھا وہ آج کی بدقیدہ ہے جو علی کی برایت کا اعلان کر رہا ہے وہ قلبی ایمان پر تھا آج بھی ایمان پر ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نماز قائم کرے حالت رکو میں زکاة دے چلے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں کہ میں بڑھ رہا رہا ہوں ہو نہ کم رہا ہوں اس لئے کہ معافی چودہ ہیں بس یہ ذہن میں رہیے کہ پانچ بارہ چودہ کا ہم شکر کر رہے ہیں یہ معاف کرنے والے کیوں اب آپ یہ سوال کریں رہے لئے قرآن کہہ رہا وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْيَشَ اللہ اللہ کہہ رہا ان کی مرضی میری مرضی پانچ بارہ کی مرضی وں کو اللہ اپنے مرضی کہہ رہا ہے تو مجھے کہنے دو نا اللہ کی مرضی ان کی مرضی ان کی مرضی اللہ کی مرضی دو ہاتھ پانگے نالا ہائے وری ہائے وری اس کے بات عیدان مرض چاہیے اگر سورے کو نکال دی جگہ رہ گئی بلایت سے کوئی شکایت ہو اپنا ہو یا اپنا ہو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے قرآن سے نکال ہو جہاں نہیں ثابت کرو عیدان محترم حالت رکو میں زکاة دینے والے کا نام بتا او فتوہ فروش مولوی او اپنے اور پرائے مولوی ہو علی کی ولایت تقرار کرنے والوں مجھے بتاؤ نام بتاؤ میں میاں والی میں ہوں مولا سلام حضر کے شہداد کو اور قادم کو مولا ان کی مقضی مجھے بتائی حضر محترم کہ چلو میں نے تو کہا کہ علی نے حالت رکو دینے والا قرآن کی قسم ابو طالب کا بیٹا فاطمہ بنت اصر سچان جو این اللہ بن کر آیا ہم نے نہیں بنایا مہین سے بن کر آیا جو شیر خدا بن کر آیا جو فاتح خیبر بن کے آیا جو فاتح خندق بن کے آیا جو بن کر آئے وہ اور ہے اور جو دیکھیں نا یہ بن کر آیا جو اللہ کی جانب سے بن کر آیا وہ اپنے گھر نہیں آس جائیے جا کے تاریخ اٹھا دیجئے علی کو ثابت کر دیجئے کہ ابو طالب کے گھر آئے نہیں علی ابو طالب کے گھر نہیں آیا بڑی دلیلی قصصہ چین کے ساتھ یہ جمعہ کہہ کے جا رہا ہوں میں یہ والی میں آئی دم علی اپنے گھر نہیں آئے علی شہب ابو طالب میں نہیں آئے مولا کی عصم نہیں آئے جعفر آئے ہم ڈکلیر بھی کر رہے ہیں عقیل آئے عقیل آئے طالب آئے پھر یہ جملہ کہنے کی جب مجھے اجازت دے دو آئے آئے جو کہتے ہیں کہ امام ہم جیسے ہیں ہم بھی امام جیسے ہیں ان کے لئے ایک ہی جملہ کہوں گا علی کا مقابلہ نہ کرنا آپ کہیں گے صاحب کیوں تو فتحان آبدی کہے گا علی کا مقابلہ طالب نہیں کر سکتا عقیل نہیں کر سکتا جعفر تیار نہیں کر سکتا جو علی کے سکے بھائی ہے جب وہ علی جیسے نہیں ہے وہ چار جماعت پڑے ملہ تو علی جیسا کیسا ہو جائے گا ایسے نہیں ایسے نہیں نعرہ میں لگا رہا ہوں جواب آپ دیجئے گا تھکبہ میں بھی آ رہا ہوں اور جانا آئے اس لئے کہ قدیم امام بارگا میں اشر چل مولا حسین علی اسلام کا کرم ہے اور جتنے میرے مولا کے ازادار آ رہے ہیں اس لئے کہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں اکبر کے بابا کے چہلوں کے سلسلے میں یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں ہم پیغام دے رہے ہیں بتا رہے ہیں حسین کون سمجھا رہے ہیں میری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تو خوجہ غریب نواز کوئی پیش ہمام نہیں خوجہ غریب نواز کوئی پیش تمام میرے سننس بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں جو چشتی حضرات سارے چشتی حضرات میرے بھائی ہیں عقیدہ بہت اچھا ہے سارے بریلوی میرے بھائی ہیں لیکن بھائی مجھے بتاؤ خوجہ کے بیٹے کا علی کے بیٹے کا ہم اگر یہ بات کہہ دیتے ہیں چار اشار میں خدا کی قسم خودہ خوجہ غریب نواز پہ لگاؤ فتوہ سارے فتوہ فروش جتنے بیٹے ہیں سہودی حرم لگائیں فتوہ اُلٹ دے گا عجمیر سے اس لیے کہ علی کے درس اس نے بھیک مانگی ہے علی کے درس جو بھیک مانگے وہ عجمیر میں خوجہ غریب نواز کہلاتا ہے اور وہ یعنی کا غلام اگر سندھ میں آجائے تو قلندر کہلاتا ہے دو دو ہاتھ بلن کے نالا ہائی وری علی مالا علی مالا دو 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 مالا علی مالا علی مالا سباہ کے ساتھ دل بولا علی مالا علی کی بادشاہی ہے علی اسم الهی ہے ہر ایک میزان میں طول علی مالا ہر ایک میزان میں جاؤ بللہ علم کا میزان لاؤ طول علی کو عقل کا میزان لاؤ طول علی کو تقوی کا میزان لاؤ طول علی کو بہادری کا میزان لاؤ تولو علی کو تو علی کا پڑھنا بھاری رہے گا جیاں تقوی علی کی ولایت کے اقرار کو تو تقوی کہا جا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے نا وہ سیوہ نہ آئے تو قلندر بنتا ہے ہندوستان میں آ جائے غریب نوال بن جاتا ہے یہ ولایت علی کا صدقہ ہی تو ہے ایسا ہم انڈیا میں آئے ہیں خوزہ غریب نوال اور انہوں نے پڑھے لکھے آدمی ہیں ایک کروڑ ہندووں کو مسلمان کیا ہے یہ بتایا تو خوزے کے جا رہا ہوں ایک کروڑ اسی لئے کہ سجدہ نشی نبی شابان میں آئے تھے میری ملاقات ہوئی آئی زیادہ ڈیٹیل ہوں نے بتایا کہ خوزہ غریب نواز نے ایک کروڑ ہندووں کو تم مسلمانوں میں انتشار بیدا کر رہے ہو کونسی تبلیغ کر رہے ہو بھائی کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو یہ تو خوزہ غریب نواز نے ایک کروڑ ہندووں کو تبلیغ سے سیویے چار اشار اپنی جگہ قرآن کا حافظ ہونا اپنی جگہ قرآن کی تلاوت کرنا اپنی جگہ اللہ کی بلایت کا اعلان کرنا اپنی جگہ ساری کتابیں پڑھی ہیں خوزہ غریب نے توریت بھی پڑھی انجیل بھی پڑھی ہے زبور بھی پڑھی ہے قرآن بھی پڑھا ہے نتیجہ دے رہا ہوں جو خوزہ غریب نواز نے اجنب قرآن مجید بھی پڑھا اس کے بعد جب ان سے پوچھا سرکار بچ جلدی سے بتا دیجئے اندینہ انداللہ الاسلام یہ سورہ آل عمران میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اندینہ انداللہ الاسلام تو اس کا جواب چار اشار میں دیا اگر دین پوچھنا چاہتا ہے تو دین سمدہ ہوا ہے ان چار اشار کے اندر پورا دین جو ہے وہ سمدہ ہوا ہے خوزہ غریب نے کہا دین پوچھتا ہے شاہ است حسائد بادشاہ است حسائد دین است حسائد دی پناہ است حسائد یہ تو خوزہ غریب نے بتا دیا نا کہ دین است است بودھ نہیں بودھ کہتے ہیں پاسٹینس کو جو گزر گیا تھا نہیں است ہے اب بھائی صاحب یہ نو سو برس پہلے انہوں نے کہا جب بھی حسین دین تھا اور میری جان آج بھی کوئی اتراز مت کر جہاں دین کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ صرف حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے میرے مسلمان بھائیو یہ دین کا ذکر ہو رہا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی امامت نہیں بچائی قرآن کی قسم توحید بچائی ہے مولا کی قسم نبوت بچائی ہے عمر بن معروف بچایا ہے کس نے حسین نے خوضہ غریب نواز کتنا اعلان کر کے چلے گئے دین است حسین حسین دین ہے دین پناہ لگا فتوہ لگا فتوہ لگا فتوہ نا خوضہ غریب نواز پہ پتا چلے گا ہم جدے غریبوں بھی تو آپ فتوہ لگا دیتے ہیں لگا خوضہ غریب نواز پہ لگا نا فتوہ آئیزانِ محترم علی کی بلایت کا اعلان سرکالِ قلندر نے سندھ کی مقدس دھڑکی پر قدم رکھا پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو کیا ہیں آپ بتائیے نا قرآن کی قسم جواب دیا قلندر نے جب پوچھا نا کہاں سے آئے ہو تو فوراں کہا حیدریم 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 قلندرم مستم سو گروہ تمامِ رندانم کیس اگے کو کیس اگے کو شیرِ یزدانم تو حیدریم محترم وہ انتازہ لگا لی جئے حیدریم خوضہ کا جواب نہیں لیا سکتے آپ قلندر نے ڈکلیر کر دیا ولایتِ علی کو شاہدلتی بھٹائی رحمت اللہ علی جن کا سندھ پر احسان سب سے پہلے قرآنِ مبین کا فارسی میں ترجمہ کرنے والے کو شاہ لطیف کہتے ہیں جاؤ مولیوں جاؤ جاؤ ان کے دروں پر جاؤ تاکہ تمہیں ولایتِ علی تمہاری سمجھ میں آئے اور پھر فیصلہ کرو جب یہ ایسے ہیں ان کو مرشد علی کیسا ہوگا آلہ 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 عظمتِ مولا کائنات بلانتر سروات بات باضے ہو گئی نا لیکن خوجہ جو ہے کہ دروازے پر لطیف آئے لطیف آئے قلندر کی بارگاہ میں اور ایک جملہ کہا کہ قلندر اتنا وقت گزارا تمہیں ولایت بیان کرنے میں اور ابھی تک تم گلی تک پہنچے ہو میں ترجمہ اس شیر کا نہیں کرنا میری حیثیت کوئی قلندر مرشید آئی ذہن محترم اس لئے کہ ساری ولایت جو ہے گل بھی قلندر کے دروازے پہ موجود تھی آج بھی موجود ہے اس لئے کہ جو یالی کہتا ہے نا قلندر جواب بھی لے قلندر کے روزے پہ جاؤ خیدہ سے جواب آئے گا کیوں کہ علی کے در سے بھیگ مانگی علی کے در سے جو بھیگ مانگے وہ قلندر بنتا وہ شاعت رحمت اللہ علیہ بنتا ہے میں اس تفصیل میں ہی جا رہا میں ولایت سے باہر بلکل نہیں جاؤں گا یہی سے مولا حسین کی بار گا میں آؤں گا آئیزان مولا سمانے والوں کو بتا رہا ہوں اور مقصرین تھی ہمارا پیغام چلا جانا چلا نہیں بانتے ہم کسی مولوی کے علی کی ولایت اگر قرآن میں ہے تو بہادر کا بچہ ہے تو نکال سورہ مہدہ کو نکال دے بتا دیں ایزان پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے نا ایزان سارے مسلمان بھائیوں کو فقان عبدی میہوالی میں توفہ دیکھ جا رہا ہے سارے مسلمان بھائی چاہے زہر کی نماز پڑھیں سب پہلے تلاوت کرتے ہیں سورہ ہم کی میں سارے مفتیوں سے مونی برحمان سے بھی کہتا ہوں کہ علم سے پہلے سورہ توحید پڑھ دیکھو نماز ہو جائے گی کہ نہیں فرقان صاحب نماز تو نہیں ہو کیوں یہ بھی اللہ کا سورہ یہ جو سورہ توحید ہے یہ کریں اور سارے مسلمان کریں سب کہیں مالک یوم دین ایا کا نمد و ایا کا نستئین پھر یہ بھی تو بتاؤنا اہدن سراط المستقیم تو سارے مسلمان بھائی کہیں دکھا سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ لیکن علی کو بلی ماننے کا سب سے بڑا انام ہمیں میرا ہم کبھی نہیں کہتے دکھا ہمیں سیدھا راستہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دعا مانگ رہے ہیں ہم یہ دعا نہیں مانگ تھے ہم تو علی کے دروازے تک پہنچ گئے یہ کہتے ہیں میرے اللہ سیدھا راستہ تو مل گیا اب قائم رکھ نائز دار دے حلی کا دروازہ کل بھی مار فرد کا دروازہ تھا یقین کا دروازہ تھا کہہ دینا صلاة المستقیب علی تک پہنچ گے تو پھر یہ نہیں کہو گے دکھا یہ نہیں کہو گے دکھا سیدھا راستہ دکھا تو بھائی ساتھ دیکھنے کی تمنا کرنا اور ہے قائم رکھنے کی تمنا قائم وہ کہتا جو پہنچ گیا ہو قائم رکھتا پردگار مولا حسین علیہ السلام کے مولیس میں امام بارگ سجادیاں میں پہنچ گئے اب ہمیں قائم رکھ یہ موجود ہو یہ قرآن کو تفسیر دینے والے پانچ بارہ چودہ ہیں کوئی مولیمی اپنا ہو اپنا یا غلط ہمی نہ رہے یہ سورہ کوسر کی تفسیر فلا مولی ہے غلط جھوٹ بولتا سورہ کوسر کی تفسیر پانچ بارہ چودہ صرف خاتون جنت خاتون جنت کی شان میں یہ سورہ کوسر ہے بارگ سب پہ جو بھی بولتا ہے غلط بولتا ہے یا یوں کہہ دوں کہ ہزیان بولتا بغیر مار پت علی کے کوئی کام نکل ہوا تھا نکل ہوا اب علی علی تو پریشان کیوں ہے بھائی اس لئے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہا یا مرد جائیے جا کے مولانا فرمان کا قرآن دیکھ لیجئے انہوں نے یہ یہ لکھا ہے اے دین سرات المستقیم سرات اللزین انمت علیہم ان کا راستہ جو سائبان نعمت ہیں تو سارے ملاو آؤ اس مجلس کے اندر میں سائبان نعمت قرآن سے بتا کے جا رہا ہوں دعا مانگ رہے ہو نا سائبان نعمت کا راستہ تو بتانا سائبان نعمت کون ہے پھر فرقان عبدی کو کہنے دے عیدان بہترہ نماز کا راستہ روزوں کا راستہ حج کا راستہ زکاة کا راستہ یہ سارے کام تو رسول کر کے آ رہے تھے آئی دا پریشان نہ ہوا کہنے یہ کیا کہہ دیا اس کا نام بتائی مجھے صفحہ مربع چکڑ لگا کہ محلوی آ رہا ہے کس کی سننا بھئی ابراہیم اسماعیل کی نہیں حاجرہ کی اور بیٹے اللہ کو اگر عمل پسند آئے نا تو عورت کا آتا ہے مرد کا نہیں آتا ہارا ہائی یہ شرف دینے بالی ذات اللہ کی عمل کس نے کیا حاجرہ کس کی اطاعت نے کیا بیٹا بھی نبی او مولی صاحب سنو سنو بیٹا بھی نبی شہور بھی نبی صفہ و مروہ دو پہاڑ ہیں یہ دو پہاڑ ہیں کہلے یہ بڑے تھے عیدان مہتم 92 میں گیا تو کافی باہر نکلے تھے اب عیدان مہتم دھک دیے گئے ہیں صفہ اور مروہ دونوں پہاڑ لیکن یہ شاعر اللہ کیوں ہے یہ پہاڑ اور شاعر اللہ یہ پہاڑ ہیں اور شاعر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں تو بھائی صاحب بات نسبت کی ہے بات نسبت کی ہے نسبت پا گئے جناب حاجرہ سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکیزہ ہستیوں سے نسبت پا جائے وہ گربی عزت دار تھا اور جو پاکوں سے دور رہے وہ گربی ناپاک تھا وہ آج بھی ناپاک ہے اور میری بات کا یقین نہ آئے تو سورہ عذاب قرآن میں کل بھی تھا آج بھی ہے تہتیز و سورہ ہے اور آیت کا نشان بھی 33 ہے جا کر پڑھ لینا پاک کون ہے ناپاک کون ہے ہمارا کہنا نہ مات اللہ کا کہنا مات اللہ کہنا انما یرید اللہ لی یز ہوا انکم غش اہل البیت و یہ تاہرک تطہیرہ سلام پڑھ محمد والے محمد بربا بلانگ یہ ہے اللہ کہہ ہر نجاست کو دور کیا نہیں کبھی یہ نہ کہنا کیا کرنا اور ہوتا رکھا یعنی کہ نجاست کو یہاں نہیں دیا اور ان کا تعرب بھی کرا دیا حیزان محترم اللہ رب العزت نے سورہ بھی بتا دیا آیت کا نشان بھی بتا دیا اور بتا دیا کہ ان کے قریب نجاست نہیں آئے گی ملہ کے قریب آئے گی ان کے قریب نہیں آئے گی یہ کہ یہ نوٹ میں بھکے گا جہاں سے بڑا لفاف آئے گا وہاں یہ فتوہ دے گا لیکن قرآن نے فیصلہ کر کے بتا دیا عجد ان کے قریب نجاست نہیں آئے گی قرآن سے بات بتانا پیغام دینا میری ذمہ داری ہے اللہ نے کہا ہر نجاست کو ہم نے ان سے دور رکھا تو جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو اور جان بوجھ کر کوئی نہ آئے تو سوچ لیا کرو کوئی نجاست ہے اس لئے نہیں آ رہا ہے آئے دری آئے دری آئے دری عزمت مولا کائنات بلان تر سلوہ بات بازے ہو گئی یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب اللہ کا ارادہ بندوں کا نہیں اللہ نے نجاست کو دور رکھا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ سب سے بڑا نجیس کون ہے سارے کہیں گے فرقان صاحب سب سے بڑا نجیس شیطان ہے تو تیہ ہو گیا نا اس دروازے سب آئیں گے شیطان نہیں آئے گا اس ذکر میں سب آئیں گے شیطان نہیں آئے گا قرآن کہہ رہا میں تھوڑے قرآن کہہ رہا ہے کہ دروازے پر نجیس نہیں آئے گی تو سب سے بڑا نجیس کون ہے شیطان جو ورغلاتا ہے جو بھٹنے کی دعوت دیتا ہے جو برائیوں کی دعوت دیتا ہے تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا یا ایوہ اللزین آمن اتقل اللہ وکون ما صادقین میرے عبیب کو ان سے کہ یہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں اور بھائی صاحب نور پہلے آیا ہے کتاب بعد میں آئی ہے تو فرقان عبدی کو کہنے دو پانچ پہلے ہیں پانچ پہلے بارہ پہلے ہیں کتاب ہے بعد میں لیکن اگر جن کی سمجھیں پانچ بارہ چودہ نہیں آئیں گے قرآن کی قسم قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور علم بھی نہیں آئے گا میری بات نہ مانو رسول کی بات مانو رسول نے کہا اِنی تارک فی کم السقلین کتاب اللہ و کہہ رہے ہیں بھٹکو مات میں تمہارے درمیان تمہارے درمیان زاہر ہے کہ ہم تو تھے زاکین مولا یہ بھی نہیں تھے کسے کہہ رہی ہیں تمہارے درمیان تو اشارہ میں کر رہا ہوں سمجھ نا جو ہے نا شدائی آپ کی ذمہ داری ہے سمجھ اشارہ رسول اللہ نے کہا رسول سے کہ پیغام دے دو رسول نے کہا میں بھاری چیزیں دو وزن وزن سکل کہتے ہیں وزن کو یہ بھی اجزان مہترم ذکر امام حسین کا صدقہ ہے سکل کہتے ہیں وزن کو اب جا کے ناپ لیجئے گا جتنا قرآن کا وزن ہے اتنا اہل بیعت کا وزن ہے جتنا قرآن پاکیزہ ہے اتنا اہل بیعت پاکیزہ ہیں قرآن بھی طیب اہل بیعت بھی طیب قرآن بھی پاکیزہ اہل بیعت بھی پاکیزہ تو مجھے کہنے تو قرآن کو بھی بغیر وضو کے آیتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور آئیم مہت تاہلین کو لفظوں کو نقشوں کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نگایا نہیں جا سکتا پاک ہونا ضروری ہے پاکوں کے دربار میں آنے کے لیے دل سے قدورتوں کو دور کرو اور علی کی ولایت کا اقرار کر کے اپنے ایمان کو ثابت کرو یارا ہائے گری ثابت کرنا پڑے گا عیدان مہت قرآن کی قسم کھا کہ دین نہیں دھائی دن دن تاری بیاری کے بات ان سے میں ڈسکس کرتا میں لگ قبلہ یہ دین کیا پوچھنا چاہتے آپ ہم نے کہ نماز دین ہے دین نہیں ہے دین کا رکن ہے نماز دین نہیں دین کا رکن ہے روزہ دین نہیں رکن ہے سجدہ دین نہیں دین کا رکن ہے تو پھر بتائیے نا کہ دین کیا ہے تو خوجہ غریب کی سمجھ میں آ گیا اس نے تو اعلان کر دیا دین نست حسین بیٹے دین ہے نماز دین نہیں ہے اس نماز کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں لا الہ اللہ بچانے والے کو حسین کہتے ہیں محمد رسول اللہ بچانے والے کو حسین کہتے ہیں جو اجزانہ فرو بھی بچا لے اصول بھی بچا لے دیکھیں اصول دین اور ہیں فرو دین میں نماز روزہ حج زکار اصول دین میں ہیں توحید توحید اب بلائیر سمجھ میں آئی ایزان مہترم اللہ نے رسول کو علی کو اپنے ساتھ اکھ میرا قصور کیا ہے ایزان اللہ ہی چاہتا کہ یہ جدہ ہوں نہ رسول جدہ ہو نہ علی جدہ ہو نکال دیجئے ایزان مہترم فتوہ دینے سے پہلے نکال غور کیجئے عدل کے ساتھ تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو ایزان مہترم فیصلہ ہے سول دین کا توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت امامت کے بعد تو بیٹے قیامت آئے گی اور جب قیامت آئے گی تو علی کا جو گیار بیٹا ہے وہ اپنے جدگی تلوار لے کر آئے گا اور سب سے پہلے علی علی اللہ کے سروں کو اتارے گا یہاں سے ابھی بلایت خلاف کوئی فتوہ آئے گا یہ لباس نہیں دیکھے گا بلکہ ظلفقار سے بلایت کا انکار کرنے والوں کے سروں کو جدا کرے گا بھرو ہاتھ بلند کے نعرہ آئے ری آئے گا عزی مہترم اس لئے تو قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئے مہترم سورہ شورہ ہے قرآن مجید میں ہے تھا نہیں اس کی آیت کا نشان ہے 23 قل لا صلو ملے عجر اللہ موضتہ فالقربہ نکال دیجئے قرآن سے ہے قرآن میں آئی سے حاجیوں سے نمازیوں سے سجدہ گزاروں سے ان سے کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے آپ کے زبل قربہ سے مودت کریں رسول نے زبل قربہ چادر میں بتائے اور میری جان مباہلے میں لائے دکھائے نہ سمجھانا تیری سمجھ میں آتا ہے بتانا نہ دکھانا پھر میں پوچھوں گا بتاؤ نہ ابھی حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی قصہ میں کون کون ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں سب کی ولایت واجب ہے اس لئے کہ علی کی ولایت او جب ہے واجب بھی میری کم علمی اس لئے کہ جس علی کی ولایت کے بغیر نماز نہ ہو جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی نماز قرآن کی قسم کھا کہ نہیں ہوگی جائیے 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 کسی بھی بات آپ پوچھئے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کروگے نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ تینوں ولایتوں کا اقرار کرنا اوجب ہے کوئی واجب ادا نہیں ہوگا اس لئے کہ رسول اللہ سے بڑا نماز کوئی نہیں رسول اللہ سے زیادہ حج کے ارکان بیان کرنے والا کوئی نہیں تمام صحابہ اکرام واجب الہترام سب نبی کے ساتھ کیوں روکا گیا میں قدیر نہیں پڑھ رہا صرف علی کے جملہ میں تلاش کر رہا ہوں ایزان مہترم صاحبان نحمد کا اور ایزان اس کے بعد میں آوں گا اتنا میں بتاتا چاہتا جاؤں ایزان مہترم کہ علی کی بلایت قرآن بیان کر رہا ہے آپ اسی چکر میں لگے رہے کہ علی کے والی صاحب ایمان لائے یا نہیں لائے اور بیٹے ابو طالب کا بیٹا کل ایمان ہے اور یہ بخاری کا جملہ ہے پڑھ لیجئے کہ علی مسجد نمجی سے باہر آئے تو دو نمبری نے پوچھا یا علی ابو فننار ماغل یہ جملہ کہا کہ ابو فننار علی نے سر جگھ اس نے دوبارہ کہا یا علی ابو فننار اب علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ علی کی زبان اللہ کی زبان مولوی علی کی ہاتھ اللہ کی ہاتھ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ مجھے پتا جتنے تیرے پہلوان ہیں کون ہے اللہ کا ارادہ تو پتا یہ چلا کہ بھاگنے والے اور رہن جمنے والے ہو لالا عزمت آل محمد بلد تر سلوہ پھر ارز کروں گا عزمت مہترم زاکر صاحب تشیر فرما ہے عزمت مہترم مجھے چار بجے بجے بٹھایا ہے لیکن عزمت مہترم علی کی بلائیت میرا عنوان یہ کہ علی کی بلائیت کے بغیر دین مکمل نہیں اس نے جب دوبارہ کہا علی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اٹھایا پھر بٹھایا اور اس کے بعد مولا علی جواب دیتے ہیں مولا کائنات جواب دیتے ہیں کیا تُنہیں رسول اللہ سے نہیں سنا یا یا علی انتہ قسیم انہار جنہ یا علی تُو جنت دو زکا تقسیم کرنے والا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول نے اشارت فرمایا یا علی تُو جنت دو زکا تقسیم کرنے والا تو علی نے کہا میرے باپ کی فکر مت کر اپنی اور اپنے باپ کی فکر کہ علی تجھے اور تیرے باپ کو کہا بھیجے گا میرا باپ وہاں جائے گا جہاں میں جاؤں گا اور تجھے اور تیرے باپ کو جہنم میں بھیجنے کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس دو آئیزان محترم جو رسول اللہ بھی بیان کر رہا ہے آئیزان محترم اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں انتقرار میں مت جایا کرو اس لیے کہ یہ دیکھو کہ زکاة دینے والا کون قرآن کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں گفتگو تمام مولا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں زکاة دی رکو میں یہ اگر سنت ہے دو تم بھی اور بھائی صاحب یہ اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتا دی زکاة اور عقیق نہیں تھا علی کے ہاتھوں میں مرجان نہیں تھا یا قود نہیں تھا آئیزان محترم یہ وہ انگوٹی ہے جو سولیمان نبی جس انگوٹی تھے تخت بلقیس مگایا اب بھی مولا سمن میں نہیں آیا تو اس کے بات عجدان مزیم نہیں دوں گا عجدان مولا سولیمان نبی کے ہاتھ میں جو انگوٹی تھی اس انگوٹی کے اجاز سے تخت سلمان کو مگایا کرتے تھے اور پڑھنٹوں سے گفتگو کیا کرتے تھے نے دیجئے نا یہ سلمان نبی ہے انگوٹی سے تخت مگاتا ہے اور ابو تعلیم کا بیٹا ایسی ایسی انگوٹیاں حیرات میں تخصیم کرتا ہے نارا ہائے مری یہ ہے انگوٹی کی طاقت یہ ہے سلمان کی انگوٹی سے تخت پر سوار کر رہے ہیں ہواوں میں فضاؤ میں چیمٹی کی آواز سنتے یہ معلوی برابر والے دینے آئے گا دروازہ کھل دے اور اگر کوئی لینے آئے گا دروازہ بند کر دے گا کہ دے گا کہ دو ہائے نہیں یہ ہے فرق آئیزان مہترم چیمٹی کو طرف کر لیا سلمان نبی نے یہاں گفتگو میں ختم کر دوں گا آئیزان مہترم اور چیمٹی سے سوال کرتے کہ یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں اب بتائیے کہا چیمٹی کہا اللہ کا نبی تو چیمٹی کہتی ہے کہ جان کی پناہ ماغود اور سچ کہوں کہا کہ ہاں ہم نبی ہیں ہم ظالم تو نہیں کہا کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں اس وقت میں آپ سے افضل کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے قدم ہیں تخت پر اور میرے قدم ہیں آپ کے ہاتھوں پر تو فیصلہ کر کے بتائیے اور پھر سارے مقصرین سے پوچھئے یہ جا کر کہ اجتان محترمی انگوٹی کی لالج میں نہ پڑھیں بلکہ یہ دیکھیں علی انگوٹی خیرات کرے تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے یہ سلمان کا مقابلہ کر رہی ہے یہ انگوٹی کہہ رہی ہے کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ میرے قدم آپ کے ہاتھوں پر ہے تو سارے اپنے پڑھائے محلویوں سے بلکان عبدی کا آخری سواق مجھے بتا دیجئے نا فیصلہ کر کے بتائیے نا کہ چیون بھی اگر ہاتھوں پر آجائے تو نبی سے افضل ہوتی ہے تو ملہ بتا خدیر میں نبی کے ہاتھوں پر کون تھا جس کا اعلان اگر نبی نہ کرے تو اللہ کہے فما بلک تا رسالت تا تُو نے رسالت کوئی کا انجام نہیں دیا تو نبی نے کیا کہا کہ من کن تو مولا فہازا علی مولا تو میاوالی میں کہہ جا رہا ہو او مولوی علی کو مولا مان نہ باتا رسول کو بھی مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا تین ہی تو مولا ہے ایک اللہ مولا ہے ایک رسول اللہ مولا ہے ایک علی مولی اللہ مولا ہے بولو ہاتھ بلند کر گئے نالا آئے مولا آپ کو سلام رکھے آپ کی مقدس پارکیزہ عبادت کو یہ سب صاحب اجازہ آل محمد صاحب اجازہ عجر رسالت کا حکم قرآن نے دیا لیکن افسوس کہ امت نے خوب عجر رسالت ادا کیا پھر بتاؤ کہ یہ رسول کی بیٹی اور دربار رسول کی بیٹی اور حق مانگ رہی ہے اور کوئی بیمان حق دینے کو تیار نہیں خالی ہاتھ جہرہ گھر سے واپس خالی ہاتھ بی بی واپس آئیں آنکھوں میں آس سلمان آگے وڑے فارسی کا بی بی آپ رو رہی ہیں کا نہ روتی بابا کے امت نے کسی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا روتی دی آئیں اور اس کے بعد سلمان کے یہ لفظ تاریخ ملتے ہیں سلمان نے کہا بے غیر تو راستہ دو یہ رسول کی بیٹی ہے آئیں باپ کے قبر پر گئیں ایک جملہ کہا سبت علیہ یہ جملہ کہا روتی ہوئی گھر آئیں امام محسن نے پوچھا امام پر دربار اتنی دی بیبی نے جواب نہیں دیا حسین نے کہا امام جواب کو معلوم تھا کہ حاکم شریف زیادہ نہیں ہے آپ دربار میں کیوں گئیں ازادارو بیبی نے جواب نہیں دیا ازادارو ایک مرتبہ بطول کی بیٹی زینب آگے بڑھی دامن کو زینب کو کلے جیسے فاطمہ نے لگایا اور رو کر کہا زینب تو دربار کا نام نہ لے دربار میں جم میں گئی میرے سر پہ چادر تھی زینب جب تو شرابی کے دربار میں جائے گی تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی شرابیوں کا مجمع ہوگا ازادارو جناب زینب نے کہا امم میں دربار امم میں علی کی بیٹی ہوں کہا کہ بتا تیرا راب تو افضل ہے یا میں افضل ہاتھوں کو چھوڑ کے زینب کہتی ہے امم آپ رسول کی بیٹی ہیں آپ کا بڑا مقام ہے آپ فقر مریم ہے زینب یہ تصور کر لے دربار میں میں بھی گئی دربار میں تو بھی جائے گی جب تو دربار میں جائے گی تیرے ہاتھ پسے گردن ہوں گے شرابیوں کا مجمع ہوگا کتنی خیامتوں سے عزادار علی کی بیٹی گزر رہی ہے عصر کے بعد گلے پر خنجر چل رہا ہے اور تلائے زینب یا سے زینب پر یاد کر رہی تھی او ظالم و نہ مارو نہ مارو یہ نبی کا نوازہ خنجر چل گیا سکینہ خیمے سے آئی بابا کے لاشے پر پہنچی میری زبان چل جاتی یہ مقتل کا جملہ نہ پڑتا سکینہ کے رخصار پر شمر نے تماشا مارا جب تماشا لگا تو سکینہ نے نہر فراد کی طرف رکھ کیا آواز دے کر کہا چچا پار چچا پار او میرے خاضی افاد میری بالیاں میری پھوپی کی چادہ ہائے زینب ہائے شام کا دربا ہائے زینب ہائے گووے کا دربا کرню ہائے